ویلکم بیک ناظرین میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ہیلٹیوز آج کی ویڈیو ہے احتلام کے اوپر کہ اصل میں احتلام ہے کیا نیت کی حالت میں منی کا خارج ہو جانا یعنی انزال ہو جانا احتلام کہلاتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں احتلام طبی بغیر مرضی کسرت منی سے مہینے میں ایک دو بار نوجوان کو طبی طور پر ہوتا ہے یہ مرض نہیں ہوتا کیونکہ جو ایک تندرست مرد ہوتا ہے اس کو ایک سے دو مرتبہ اگر مہینے میں احتلام ہو جائے تو یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے چلتے ہیں دوسری خطرناک علامت کی طرف احتلام غیر طبی اعضائی تناصل کی زکاوت حص اور کمزوری سے ہوتا ہے یہ جریان کی ایک قسم ہوتی ہے آج کی سیورے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ احتلام اور جریان کیوں ہوتا ہے اس کی وجوہت اور علامت کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بہت ہی قیمتی علاج جس کے استعمال سے اس مرض کا جڑ سے علاج ہو جائے گا اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے افیشل یوٹیوب چینل احمد ہیل ٹپس پر پہلی دفعہ ویزٹ کر رہے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن مل جگہ آپ کو سب سے پہلے تو جی ہاں چلتے ہیں وجوہت کی طرف زیادہ دیر کوارہ رہنا مباشرت کی زیادتی قبض کا رہنا زیادہ کھانا یا گندے خیالات کا پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ تو یہ تو تھی احتلام اور جریان ہونے کی وجہ تو چلتے ہیں جی علامات نید میں خواب کے ساتھ بعض اوقات بغیر خواب کے انزال ہو جانا عموما ابتدا میں خواب کے ساتھ جنسی تعلق سے دس دن اور ہفتے میں ایک سے دو مرتبہ احتلام ہو جانا اور یہ کسرت ہے جو ایک رات میں دو سے تین مرتبہ احتلام بھی ہو جاتا ہے اس حالت میں تو آپ کو اس کا علاج بتا دیتا ہوں علاج بہت آسان ہے آپ نے اس کو تسلیح سے نوڈ ڈاؤن کر لینا ہے آسانی سے نسکہ یہ بن جائے گا تو جی ہاں آپ نے دھنیا خوشک کا استعمال بہت مفید ہے آپ نے دھنیا خوشک یہ آپ لے لینا ہے شکر سفید ہم وزن سفوب بنا کر چھ ماسہ روزانہ ہمرا پانی استعمال کرنا ہے اگر آپ یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو مرض ہے جڑ سے حل ہو جائے گا دوسرا نسکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں ان کا مزاج الگ ہوتا ہے جن کی وجہ سے ان کو ایک نسکہ سوٹ نہیں کرتا تو آپ کو میں دوسرا نسکہ بتا دیتا ہوں آپ نے دوسرے نسکہ کو استعمال کر لینا ہے آپ نے بیج کاہو چھیلے ہوئے تین ماسہ بیج کشکاس چھ ماسہ دھنیا خوشک ایک دولہ تمام کا سفوز جہاں اپنے سفوز کر لینا ہے اور برابر مقدار میں چینی ملا کر نو ماشا کی مقدار میں ہرات کو کھا لیں گرم مزاج والوں کے لیے بہت ہی مفید ہے اگر آپ یہ دوسرا نسکہ گرم مزاج والے افراد استعمال کر لیتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہوگا اور اس مرز کا جڑ سے علاج ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کی واشنگ ایم ایم ایل ٹی